حدیث نمبر 3517 حدثنا محمد بن مرزوق بن حدثنا عبید بن واقع دن حدثنا سعید بن عطیت اللہ سیان شہر بن حوشہ بن نبی رتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سر رخو ان يستجیب اللہ لہو عند الشدائد والقربی فلیکسر دعا فر رخائی هذا حدیث غریب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سرویت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے صحت و کشاتگی کی حالت میں بھی کسرت سے دعا کرنی چاہیے یہ حدیث غریب ہے عام طور پر جب مصیبت آتی ہے تو بندے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو آزمائش کی گھڑی آ جائے مصیبت میں گرفتار ہو جائے ایسے وقت وہ مصیبت کے بھمر سے باہر نکلنا چاہتا ہے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر تو اس کو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے خوشحالی میں بھی کسرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے مصیبت آنے پر ہی بندے عام طور پر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں لیکن اس حدیث میں پیغام دیا جا رہا ہے مصیبتوں کے وقت تو رجوع ہوتے ہی ہیں لیکن خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور مصیبت کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے ایسے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و آفیت سے رکھے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے جو خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے کسرت سے رجوع ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی دعائیں مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت بھی قبول ہوتی ہیں مصیبت میں پریشانی میں آزمائش کی گھڑی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہم کو خوشحالی میں اور فراخ دستی کی حالت میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے مصیبت میں بھولنا چاہیے